بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاغ میں ہوں آپ کا مہزبان ڈاکٹر ارفان آج بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں حکمت کا یہ دعویٰ ہے کہ ملکی معیشیت میں بہتری آ رہی ہے جبکہ اپوزیشن اور عوام کا یہ دعویٰ ہے کہ حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا اور مہن نقطہ ہے جس پہ وہ عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں جس وجہ سے لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں اپوزیشن کے جلسوں میں جا رہے ہیں اور ریلیف ڈوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں برحل آج کے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ فیکس ان فیگرز کے ساتھ ہم پوائنٹ او ویو لینے کی کوشش کریں ایکسپرٹس کا اور آپ کو بتائیں کہ کیا حکمت کے دعوے درست ہیں یا ان میں جو باتیں حکمت کر رہی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے کیونکہ ایک حکمت اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے اس میں کمی کی ہے یا اس کو سرپلس کیا ہے آج بھی اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات نے بات کی اپنی پریس کانفرنس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے ایک شاٹ سے بریک کے بعد بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تجزہ انگار ہوں گے جن سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین ہم بات کریں گے ملکی معیشیت پہ اپوزیشن جماعتوں کا آج بھی بلاول بٹو زرداری کی طرف سے بھی ایک سٹیٹوینٹ آئی کے سٹیل مل کے پنتالیس سو مرازمین کو بے رزگار کر دیا گیا ملک میں دیگر مثال کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ معاشی صورتحال بیٹی کی طرف جا رہی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس پہ موجود ہیں فرق سلیم جو کہ معاشی انیلسٹ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں عدد و شمار کیا کہتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کن سیکٹرز میں بہتری دیکھ رہے ہیں اور اگر بہتری نہیں ہے تو حکومتی جو دعوے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہیں یہ دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو سیریسلی کوئی معیشت دان نہیں چاہیے آپ بائیس کروڑ پاکستانیوں میں سے کسی پاکستانی کو چن لیجئے جو بجلی کا بل دیتا ہو جو بزار سے آٹا خریدنے جاتا ہو جو بزار سے چینی خریدنے جاتا ہو جو مہینے بار کے بعد اپنا بجلی کا بل دیتا ہو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے ایک معیشت ہوگی ہے معیشت دانوں کی جس میں ہم بہت قسم کی بیعث کر سکتے ہیں بڑے بڑے نام لے سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہو گیا بجٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہو گیا ہمارے پاس سرپلس آ گیا یا نہیں آ گیا بنیادی بات جو ہے جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کی معیشت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تین چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ پہلا یہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی آٹے کا کیا بھاؤ ہے آج سے سال بھر پہلے کیا تھا دو سال پہلے کیا تھا چینی کا کیا ریٹ ہے دو سال پہلے جب پی ایم ایل اینڈ چھوڑ کے جا رہی تھی اس وقت کیا ریٹ تھا آج کیا ریٹ ہے اب دیکھئے کہ صرف گندم کی مد میں آٹے کی مد میں دو سال پہلے کوئی تقریباً پینتیس روپے کلو آٹا مل رہا تھا آج وہ ستر پجتر روپے پہ ہے قریباً سو فیصد اضافہ صرف دو سالوں میں اب پاکستان کی بہتر سالہ معاشی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو کوئی ایسے دو سال کا پیرڈ نہیں ملے گا جہاں پہ آٹے کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہو اسی طرح چینی کو دیکھ لیجئے جہاں پچپن روپے کلو مل رہی تھی دو سال پہلے آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو دو سال پہلے تقریباً دس روپے کا سبہ دس روپے کا ایک یونٹ مل رہا تھا آج وہی بل آپ دیکھئے تو وہ تقریباً اٹھارہ انیس روپے کا ہے تو یہاں آپ کو اسی سے نبے فیصد اضافہ ہے اگر آپ قراشی میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بیس روپے یونٹ پڑھ رہا ہے اور اگر تین سو یونٹ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ تیس روپے فیونٹ دے رہے ہیں اب اس سارے عرصے کے دوران یعنی کہ پچھلے دو ڈھائی سال کے دوران عوصتاً آمدن جو ہے آپ کی اور میری جیب میں جو پیسہ ہے جو آمدن آ رہی ہے وہ گر رہی ہے جو بے روزگاری ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے دوران سو فیصد اضافہ گندم کی قیمت میں سو فیصد اضافہ چینی کی قیمت میں سو فیصد اضافہ بیلی کی قیمت میں تو پیچیدہ معاملہ نہ کریں یہ بڑا سمپل سا حساب ہے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی معیشت کا کیا حال ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بہتری ہونے والی ہے تو پھر حکومت ہمیں گیرنٹی کر دے کہ گندم کی قیمت جو ہے وہ واپس پینتیس روپے میں آنے والی ہے یا چینی کی قیمت واپس پچھتن روپے پہ جانے والی ہے یا بجلی کی قیمت دس روپے یونٹ پہ جانے والی ہے تو یہ تین میجرز ہیں جب حکومت کہتی ہے کہ بہتری آنے والی ہے تو ان تین میجرز کی ہمیں گیرنٹی کر دے کہ ان میں بہتری آنے والی ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آج بھی انہوں نے بات کی شبلی فراد صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے کم کر دیا یا ہم اب سرپلس میں یہ سمجھائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مان لیتے ہیں کہ کم ہی آگئی یا سرپلس میں ہیں تو اس کا ایک اہم آدمی کی زندگی پہ کیسے اثر پڑے گا کیا پڑے گا دیکھئے مجھے یاد آتا ہے دوزار بارہ دوزار تیرہ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ایک عرب ڈالر سے بھی بڑھ گیا تھا یہ معیشت دان آپس میں بیٹھ کے بحث کرتے اچھا لگتے ہیں لیکن پبلک کو ہم کیا بتائیں کہ کسی مارکٹ کے باہر چلے جائیں وہاں پہ وہ دھاڑی دار بیٹھے رہتے ہیں اور اگر کسی کو پچھلے پندرہ بیس دن سے دھاڑی نہیں ملی اور حکومت کا کوئی وزیر اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ ہے ایک اتھوڑا ہے حکومت کا کوئی وزیر اس کے پاس جائے اور اس کو کہے بھائی آپ کو بڑی مبارک ہو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے آپ میں یہ بتائیے کہ وہ اتھوڑا یا اس بیلچہ کا کیا استعمال کرے گا عام آدمی یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پڑ جانا کم ہو جانا یہ بے معنی سی چیزیں ہیں دوسری چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے وہ سیدھی سمس پہ چل گئی ہے تو پچھلے چھہتر سال میں جو آئی ایم ایف کا کام رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ جو ایکانومیز بڑی شدید ریسیشن میں ہوتی ہیں جن ایکانومیز کا بہت برا حال ہوتا ہے جو ایکانومیز بینکرپ ہونے والی ہوتی ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں اور ان سے مدد پانگتی ہیں اگر ہماری معیشت سیدھی سمس میں چل نکلی ہے تو اس وقت پھر آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے کیوں بھیق مانگ رہے ہیں خدایہ ہمیں اپنے پروگرام میں واپس لے لیا جائے سر مجھے یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے کیا یہ جنرل پبلک کے جیسے مہنگائی جس طرح سے پیٹرول باقی کمتوں کے اضافہ یا کمی جو بھی چیزیں اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی ڈائریکلی یا انڈائریکلی تعلق ہے یا یہ بسیکلی کیا چیز ہے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این والے تقریباً بیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے اور پہلے سال میں وہ دس ارب پہ آ گیا پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اور دوسرے سال میں وہ تقریباً تین ارب پہ پہ پہنچ گیا تو یہ اچیومنٹ بنتی ہے اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بیس ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گیا اب سوچنے کے پاتھ یہ ہے کہ یہ کیوں اور اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ رمیٹنسز کا رول ہے اب باہر سے جو پاکستانی پیسہ واپس بھیج رہے تھے جو باہر کام کرتے ہیں اس میں ریلی حکومت کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا وہ رمیٹنسز اوپر جاتی ہیں نیچے جاتی ہیں ان کے فیکٹرز کچھ اور ہیں حکومتی پالیسی کے نتیجے میں جو پاکستان کی طرف رمیٹنسز آئی ہیں اس میں اضافہ حکومتی پالیسی کی بنا پہ نہیں ہوا پھر آپ دیکھئے تقریبا سو ملین ڈالر ہم نے بجا لیا ٹکٹوں کی مد میں جو فورن ائر لائنز کو ٹکٹیں بیچی جاتی تھیں جو پاکستانی باہر جاتے تھے اب وہ باہر ملن گئے اس میں حکومتی پالیسی کا کوئی دخل نہیں ہے ایک سو اسی ملین ڈالر کی اماؤنٹ ایسی ہے جو پاکستانی باہر جا کے ہوتیل کے کمرے لیتے تھے اپنے کریڈٹ کارٹ کیوں پر استعمال کرتے تھے جب باہر پاکستان سے جاتے تھے اب وہ پاکستانی پاکستان کے باہر نہیں گئے پاکستان کو ایک سو اسی ملین ڈالر بچ گیا اب کیا یہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں ایسا ہوا تو ایسا ہوا تو کرونا کے نتیجے میں ہوا تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے خساری کے ہم بات کرتے ہیں یہ بالکل امپروو ہوا ہے لیکن یہ حکومتی پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہوا اور اس کا عام آدم کو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے بلکہ اس کو آپ دوسرے نگل سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری امپورٹس بہت کم ہو گئیں اور وہ اس وجہ سے ہو گئیں کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ سکڑ رہی ہے ہماری معیشت کا جو پیہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ تیری سے چلے وہ آہستہ اس کی رفتار آہستہ ہو گئی چاہیے یہ تھا کہ ہم ایکسپورٹ بڑھا کے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کرتے تو پھر ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا حکومت کو کئی ایکسپورٹس بڑھا کے ہم نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کر لیا اب ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوا ہے وہ تو اس نتیجے بھی ہوا ہے کہ ہماری معیشت سلو ڈاؤن ہو بھی جس کے نتیجے میں بے روزگاریاں ہوئی ہیں اب جب بے روزگاریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ دیکھی گا کہ جو پاکستان کی آبادی کا حصہ ہے جو پاورٹی لیول جس کو کہتے ہیں جو شرائع غربت سے نیچے رہتا ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب دو سال پہلے جب پی ایم ایل این کی حکومت دھائی سال پہلے جو سرویز آ رہے تھے اس میں کہا جا رہا تھا کہ تقریباً تیس فیصد پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرائع غربت سے نیچے رہ رہی ہے جو تقریباً سات کروڑ پاکستانی بنتے تھے آج سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً نو کروڑ کوئی چالیس سے ایل تالیس فیصد پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرائع غربت سے رہ رہی ہے اب خدایہ نو کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے دنیا کے بے شکار ملک ایسے ہیں جن کی ٹوٹل آبادی نو کروڑ کی نہیں تو میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ نو کروڑ پاکستانی اگر شرائع غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اور ایک طرف حکومت چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہے بلکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں سر آئی ایم ایف پروگرام کی حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ماضی کی حکومتوں نے جن شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کی یا جو شرعصود تھی اور موجودہ جو گارمنٹ ہے یہ کیا سیم اسی سٹرٹیجی پہ ہے یا اس میں کوئی بہتری ہے یا یہ اس سے بری حالت ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا دیکھیں آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ جو ملک اس کی بدد چاہ رہا ہے اس وقت اس کے کیسے حالات ہیں آئی ایم ایف صرف ایک مالی ادارہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے مالکان جو ہیں ان کے سیاسی ایجنڈا بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دو تو قانون سازی دو ٹاپکس کے اوپر قانون سازی کرنی ہے ایک سٹیٹ بینک کے اوپر اور دوسرا نیپرا کے قانون کے اوپر اور دو چیزیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس کا بہج بڑھانا ہے اور تیسرا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹیریف بڑھانے ہیں اب یہ دونوں چیزیں سپیشلی خاص طور پر جبکہ کرونا کی وجہ سے معیشت دنیا بھر کی اکانومی سلوڈاؤن ہو گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایجیمشن مل جائے گی آئی ایم ایف کی طرف سے لیکن پچھلے چھتر سالوں میں کوئی ایک ایجیمپل بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے آئی ایم ایف کی مدد حاصل کی ہو اور وہ ترقی کی شہراؤں پر چل نکلا ہو یہ آئی ایم ایف آپ کی آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی آئی سی یو سے نکال کے کوئی ایتھلیٹ بنانے والی نہیں ہے یہ تو ہم مجبوری سے اپنی غلطیاں معاشی حوالے سے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک میں سمجھ گیا سر یعنی آپ ان شاٹ اگر کنکلوڈ کی جائے آپ کی گفتگوہ تو جو حکمت کے دعوے ہیں آپ اس سے کسی صورت اتفاق نہیں کرتے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں لفظی باتیں ہیں اور اگر کہیں کوئی بہتری ہو بھی رہی ہے تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے دیکھیں یہ چیز مجھ سے سننی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں نے جیسے آپ کے سٹوڈیو میں جو آپ کے سامنے فوٹوگرافر بیٹھا ہے جو ٹیکنیشن ہے اس کو میری جگہ بٹھا کے پوچھ لی گئے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھا پائے گا کہ بھئی میں آٹا لینے جاتا ہوں تو میرا یہ حال ہوتا ہے آمدن جو ہے وہ میری ویسے میڈیا میں تو ویسے ہی آمدن آپ کو پتا ہے تیس چالیس پرسنٹ ویسے ہی ختم ہو گئی ہے بہت تہاشا بہتری ہو گئی ہے تو آپ کو نہ حکومت چاہیے آپ کو نہ کوئی معیشہ دان چاہیے یہ سمجھانے کے لیے ایک کام آدمی بتا سکتا ہے کہ اس وقت ملکی معیشیت کے کیا حالات ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ناظر ہمارے ساتھ موجود تھے معاشی تجزیانگار فرق سلیم صاحب جنہوں نے بڑا تفصیلی طور پہ بتایا کہ کیا اس وقت ملکی معیشیت ہے اور حکمتی جو دعوے ہیں اس کے برعکس جو حقائق ہیں اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی آئی ایم اف پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ انہوں نے بات کی اور اسی طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ سارے میں کمی یا سرپلس کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کی حقیقت بھی انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہم یہاں شار سو بریک لیں گے بریک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک ایسے شعبے کی جس کے حوالے سے حکمت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ بریک کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ چیئرمن اپٹما موجود ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے کہ کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کی ایکسپورٹ میں کیا اضافہ ہوا ہے وہاں پہ جو انیمپلائیمنٹ تھی اس کے خاتمے میں کیا اقدمات ہوئیں شاوٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل بشیر صاحب جو کہ چیئرمن ہیں اپٹما کے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن یہ پاکستان کی لوجس ٹریڈ اسوسییشن ہے اور تقریباً ایٹ پائنٹ فائیو پرسنٹ آف جی ڈی پی میں یہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری جو ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن ہے اور ٹوٹل جو ورک فورس ہے منیفیکچرنگ سیکٹر میں اس کا تھائٹی ایٹ پرسنٹ ایمپلائیز اس سیکٹر میں یوٹیلائز ہوتا ہے یا اس میں کام کرتا ہے اور ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا تقریباً ففٹی فائیو پرسنٹ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اس میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے اس کا حصہ ہے سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر سب سے پہلے آپ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے ہم نے فرق سلیم صاحب سے بات کی تو انہوں نے حکمتی دعویوں کو مسترد کیا کہ جو ایکانومی میں بہتری ہے یا جو اوورال انہوں نے بات کی لیکن آپ سے ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں کیا صورتحال ہے کیونکہ گورنمنٹ پچھلے دنوں بھی اس پہ بات ہوئی اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری بھال ہو چکی ہے اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے انگراؤنڈ کیا سیچوئیشن ہے آگاہ کیجئے گا سر جی جیسے آپ نے بتایا کہ ٹیکسٹائل کی سنت کی بہت امپورٹنس ہے ہماری ایکانومی کے لیے یہ آپ نے پچپن پرسینٹ ٹیکسٹائل کی سنت کی آپ نے اکباروں میں بھی کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا کہ کپی ایمپروومنٹ کی بات کی جا رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں پلکل ایسی ہی بات ہے ہماری کرنٹ سیچوئیشن میں انڈسٹری تقریباً ہندر پسینٹ پسینٹ پاسٹی کے اور ہم ہمارے جو ایکسپورٹ آرڈر ہیں کافی آرڈر ہماری ڈیفرن سیگمنٹ میں ہمیں ملے اور جو اوبرال سیچوئیشن ہے کافی پوزیٹیف ہے انڈسٹری کے لیے اس میں جی گوئنگ فورڈ تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ سپیشلی جو کووڑک سیچوئیشن میں ہماری ایک اپنیس کے تاتھ ہماری انڈسٹری کو ایک مہینہ بند رہی اس کے بعد ہمیں ری اوپن کیا کافر ایکسپیس کے ساتھ اور باقی ممالک میں سیچوئیشن ہمارے پاکستان کے حساب سے توڑی خراب تھی تو اس وجہ سے وہ ایبل ٹو کیپچر یہ سارے آرڈر اور ہم اوبرال اب بکاوز آف گوڑنگ کی سرچن پولیسیز جوکہ موسٹ امپورنگ جس میں ہے جس میں بجلی اور گیس کے ریٹ ہیں یہ گوڑنگ میں ہمیں تقریباً پچھے پونے دو سال سے ہمیں یہ ریٹس مل رہے ہیں جوکہ ریجنلی کمپیٹیڈیو ریٹس ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کا ریوائیول تو اب ہمیں ایک لیبل پلائنگ فیلڈ ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں مل گئی ہے اور ہم پھل کپاسٹی پر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بیتری ہوگی سر ایکسپورٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کن ملکوں کے ساتھ اس وقت پاکستان جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر اس میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس کا والیم کیا ہے اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکیں سر اس میں جو والیم ہے ہمارا تو وہ یورپ اور امریکہ ہمارے میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اور ہماری ٹیکسٹائل کی مجورٹی آس ایکسپورٹ یورپ اور امریکہ میں یورپ اور امریکہ میں باقی مالکٹس نہیں ہیں تو آپ کے دیکھیں کہ لوگ ڈاؤن یورپ میں بھی کھل گیا ہے پارٹن لوگ ڈاؤن ہو رہے ہیں یو ایس میں بھی اسی طرح پارٹن ہو رہے ہیں بچکے ان لائن سیلز کافی بڑھ بھی ہیں بکوز آف کوویڈ تو ہمارے پرڈکس پاکستان کافی بیسک پرڈکس پرڈیوز کرتا ہے جس میں ہم ٹیکسٹائلز آپ کی جو بیسک ڈینم کے پرڈکس ہیں ٹی شرٹ ہیں گارمنٹ ہیں تو وہ اس کی demand ابھی کافی امپرووڈ ہے ان ڈی اپنیز میں تو ہم کافی ہوپن ہے کہ یہ سیکھنڈ وی بیسک باوجود انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹ جو ہمیں زیادہ سفر نہیں کریں گی ان وی ہماری رائعی خواب چھوڑا میں اپو یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہماری یہ ریوائیبال ابھی ہو ہے انگچری کا اس کو سٹینیبل فارم میں ہونا چاہیے ان در میڈیم تو نانگ ٹرم اس کے لیے گverمنٹ میں ٹیکسٹائل پولیسی بی اپروف کی ہے امران خان صاحب نے کچھ دنوں پہلے اس کا فورمل کیبنیت اپروفل پولیسی فریموار گverمنٹ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو فوری اپروف کرے اور اس کی implementیشن کرے بکوز جب تک آپ کے پاس پولیسی نہیں ہوگی تو نئی سنت لگنا بہت مشکل ہے ہمیں ایک وزیبیلیٹی چاہیے کسی بھی انڈسری کو ایک وزیبیلیٹی چاہیے ہوتی ہے فور تاکہ وہ نیو انیسمنٹ کر سکے تو ایسن کسی گverمنٹ اس کو implement کرے اور تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ جو ہیں جو ہم نے تاگیت دی ہے انشاءاللہ پانچ سالوں میں دبل کرنے کا تاگیت ہے ایکسپورٹ کا وہ کر سکے بلکل یہ بڑا ایمپورنٹ پوائنٹ ہے آپ کے سکٹر میں کیا پوزیشن ہے کیا وہ لوگ جن کو ظاہر ہے جب انڈسٹری بند تھی لازم انہیں بھی فارغ کیا گیا ہوگا اب کی اس وقت کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ اس وقت سٹیل مل کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے تقریب پینت آلیس سو کے قریب لازمین ہیں جو جنہیں نکالا گیا ہے تو اس طرح سے آپ کے سکٹر کی کیا پوزیشن ہے ہمارا جو ہے ایفٹیما ہماری زیادہ میڈیم ٹو لارج کمپنی ہیں جو کمپلائنٹ ہیں اور یہ سارے جو گورنمنٹ کے جو بھی قانون ہیں سوشل سیکیورٹی ایو بی آئے سب کچھ جو میں فل کرتی ساری کنڈیشن کو جب لوگ ڈاون ہوا تھا تو دیفنیٹلی کوئی سمال اور میڈیم انڈیسٹری میں کوئی لے آف وغیرہ کیے ہوں گے ہمارے میمبرز نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس میں آپ نے کوئی سیلوی کی لوگوں کی روک لیں ہوں یا نہ دی رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ آگے اور نئی سنت لگی گی تو اور ہماری جنری ہوگی اور بہت ضروری ہے کہ ہم یہ پالیسی کی جیسے بات کی ہے اس کو فورن فورن کیا جائیں نئی سنت جو ہے لگے ہماری جو ینگ یوٹ ہے اس کو سے یا آپ کے سیکٹر کے حوالے سے کوئی ایسی سجیشن جو آپ دینا چاہیں دیکھیں جی کسی بھی شانت میں گرمنٹ کی پالیسی بہت امپورسنٹ ہوتی ہے جی میں تو آپ کے ذریعے سے یہ تغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کی پالی امپلیمینٹیشن بہت دیکھنا چاہیے کہ کورٹن کی کراک کا بہت بڑا سیریر ہے اچھلے سال اور یہ کچھ سالوں سے ہو ہے تو بی کنو بلیم ار پیٹکلر گرمنٹ پوریس بہت کچھ سالوں سے یہ معاملہ جو ہے ڈیکلائننگ پرینڈ ہے اس میں ہمارے موکھ میں بلکو ریسرچ نہیں ہو رہی جو سیٹ ٹیکنالوجی انٹریڈیوز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت فاسٹ ریسر کرنے کی ضرورت ہے بکہ آج اگر آپ نیا سیز میں بھی آتے ہیں تو اس کا ایک دو سے تین سال کا پروفیس ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایفیکٹ ساتھ ہیں تو ہمیں ایمرجنسی بیسس پہ ایکشن دینا چاہیے کارٹن پروڈکشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کم ہو رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں ایک ایک ایمرجنسی سیچویشن کی پرہ پارم کرنے کی ضرورت بہت شکریہ عدل بشیر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے چیرمن اپٹما جنہوں نے اپنے انڈسٹری کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کریکشن کی کہ جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ جو نئے عدد دشمار ہیں اس کے مطابق جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جو یقینی طور پہ بہت نہیں کیا گیا اسے جلد از جلد کیا جائے یقینی طور پہ یہ ملکی اکانومی کو بہتر کرنے میں مدد کرے گی اور اس کے ساتھ انہوں نے جو امرجنسی لیول پہ جس کام کو کرنے کی طرف نشاندہی کی ہے وہ کارٹن کاپ کی جو کمی ہے اس کی پروڈیکشن اس کی کوالیٹی کی کیا اس پہ بات کی اور عدل بشیر صاحب جو کہ چیئرمن تھے انہوں نے اپنا موقف دیا اور اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے فرق سلیم انہوں نے اپنا پائنٹ آویو دیا برحل جو آلٹیمیٹلی جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی تاجر پرادی کو فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کے آلیے آسانی پیدا کرنی پڑے گی تاکہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے ناظرین آج کی جو ہماری اوورال ڈسکیشن تھی اس کا مین اوبجیکٹیو یہ تھا کہ کیا حکومتی دعوے درست ہیں یا جو اپوزیشن کے مطالبات ہیں وہ ٹھیک ہیں ہماری دونوں ماظرز پینلیس نے اپنے اپنی جو ان کا ایکسپیرینس تھا اس کے حوالے سے اپنا پائنٹ آف بھی دیا لیکن اینڈ پہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے ہماری گورنمنٹ کو فوکسٹ اور ایک لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ ملکی محشیت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تمام سیکٹرز جو اگنورڈ ہیں جن کو بہتر کرنے سے ہماری ملکی محشیت بہتر ہو سکتی ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت آپ اپنے محضبان ڈاکٹر رفان کو اجازت دیجئے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات